السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتے ہیں آپ سب خیرس ہوں گے دوستو کچھ اہم اپ ڈیٹ میں آپ کو موفا خوالی سے دینا والا ہوں کہ جیسے بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ موفا جو اپ ڈیٹ ہوتا ہے موفا اپ ڈیٹ ہوتا کیسے اور جروری کیوں ہوتا ہے اس کے وقت موفا اپ ڈیٹ نہ ہو پائے تو آگے کیا پرسانی ہوگی اس کے بارے میں بتاؤں گئی اور کچھ یوٹیوبروں کے بھی میں آپ کے بارے میں بتانے والا ہوں جو آپ لوگوں کو نیوز دیتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ نیوز فیک ہے یا ریل ہے صحیح ہے یا غلط ہے کچھ لوگ فیک نیوز کے ان لوگوں کے چکر میں ٹینسن میں آجاتے ہیں راتوں کو سو بھی نہیں پاتے ہیں ایسے سے لوگ انفرمیشن دیتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ پرسانی ہو جاتی ہے ان سمجھ میں نہیں آتی ہے ان سبسکر بارے میں آپ کو بھی اس ویڈیو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری جانکاری مل سکے اور ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو سب سے پہلے میں موفا کے والے سے بتا رہتا ہوں کہ موفا آپ ڈیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے جب آپ کا میٹکل ہو جاتا ہے میٹکل ہونے کے بعد آپ کا موفا ہو جاتا ہے یا پھر موفا ہونے سے میٹکل ہونے سے پہلے آپ کا موفا کچھ بھی ہو سکتا ہے جب آپ کا میٹکل فٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا جو موفا ہوتا ہے جو آفیس والا موفا بنا کر دیا ہوتا ہے اس موفا کو آپ کے میٹکل کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ ڈیٹ کیا جاتا ہے کیعنی موفا اسی آدمی کا ہے جو اس نے میٹکل کرائے یہ جانکاری حاصل کرنے کے لئے کیونکہ کسی اور کا موفا تو نہیں ہو سکتا آپ ڈیٹ نہ اسی وجہ سے لوگ موفا آپ ڈیٹ کرتے ہیں میٹکل کے ساتھ میں جب میٹکل کے ساتھ میں موفا آپ ڈیٹ ہو جائے گا اس کے بعد سے آپ کا پاسپورٹ جائے گا سمیسن میں سعودی ایم بیسی میں اسٹمپنگ کے لئے پھر آپ کا جب وہاں پہ جانے ایک بات میٹکل آپ ڈیٹ ہوا رہے گا تب ہی آپ کا بھیجائی اسٹمپ ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا اگر بائچانس اگر آپ کا موفا آپ ڈیٹ نہیں ہوگا یا پھر گلت اپ ڈیٹ ہو گیا اگر آپ کے میٹکل میں آپ کو پیسان یا میٹکل میں جو ورک ہے جو کام ہے وہ کچھ اور ہے موفا میں کام کچھ اور اپ ڈیٹ ہو گیا تو پھر بھی آپ کا بیجائی اسٹمپ نہیں ہوگا موفا اور میٹکل دونوں سم ہونا چاہیے اور بیجائی بھی وہی سم ہونا چاہیے تب ہی آپ کا بیجائی اسٹمپ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے موفا آپ ڈیٹ کا مطلب اب آتے ہیں نیوز کے بارے میں بتانے کے لیے کہ لوگ کیسے کیسے نیوز ڈالٹے ہیں یوٹیوب پہ میں کسی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ لوگ بہت بڑے یوٹیوبر ہیں کیونکہ چینل بڑے ہیں ان کے سبسکرائبر زیادہ ہیں میرے تو خیر بھی چھوٹا سا چینل جارہا بڑا نہیں ہوا آپ لوگوں کو دعا ہوگی تو انسان اللہ آگے بڑھیں گا لیکن فیک نیوز سے میں بچ کر رہتا ہوں اور بچ کے بھی رہوں گا بھلے ہی میرے بیو کم آئے اور اس کا کارل یہ ہی ہے کہ میرا بیو کم آتا ہے اب ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کل یا پرسو میرے گروپ میں میسیج آ رہا تھا خروج نیہائی میں بینٹ چیک کرنے کے لیے تو کسی یوٹیوبر نے اپنے بیڈیو میں اپلوٹ کیا تھا کہ آپ اگر اپنا بینٹ چیک کرنا چاہتے تو اس درچ چیک کرنا چاہتے لیکن اس نے اس بیڈیو میں یہ منسن کرنا بھول گیا کیا جانبوچ کرنے ہی میسن کیا کہ جو چیک کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں کیا یہ بینٹ چیک کرنے کا ہے یا پھر اس کا کچھ اور بھی چیک کرنے کا طریقہ یہ لیکن جب ان لوگوں نے بیڈیو دیکھا تھے ان لوگوں نے اس کو بیڈیو دیکھنے کے بعد اسی طرح سے نیٹ پہ چیک کیا اور جب نیٹ پہ چیک کیا تو ان کو لگا کہ یہ تو میرا بینٹ ہے میں تو سعودی نہیں جا سکتا اس میں سے ایک تو آرمی ایسا بھی تھا جو کبھی سعودی آیا بھی نہیں تھا اس کو بھی بینٹ بتا رہا تھا وہ کیسے جب پھر ان لوگوں نے گروپ میں میرے میسنجز میری نظر اس میسنج بھی پڑی پھر میں ان لوگوں کو اچھا سمجھایا کہ نہیں بھائی ایسا چیز ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کا ٹینسن ختم ہوا ان لوگوں نے دعائیں بھی دی ہیں بہت اچھا لگا مجھے بھی کیونکہ میں نے ان لوگوں کو اچھی انفرمیشن دی تو یہ چلتا ہے یوٹیوب پہ انفرمیشن کیسا ہوگا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کے بارے میں بتاتے نہیں ہیں بس پیسوں کے وجہ سے لوگ یوٹیوب پہ انفرمیشن دیتے ہیں انفرمیشن غلط ہے یا صحیح ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی جانکاری نہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو واتس اپ چلاتے ہیں وہ یوٹیوب پہ جاتے ہیں اور انس سے کوئی ہلپ مانگتا ہے تو بولتے ہیں بھائی انسٹاگرام پر آؤ یعنی اپنی یوٹیوب چینل کو سبسکراب کر رکھا لیں انسٹاگرام پر آؤ اس کو فالو کرو پھر میسیج کرو پھر میں اس کا جواب دوں گا اور وہ بھی جواب دیں گے کس کس سٹ پہ پیڑ رہتا ہے ان کا پیسہ دیں گے تب جا کے آپ کو جواب ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا کوئی کوئی انہی میں سے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کسی یوٹیوبر کے بارے میں میں نام پہلے بتا دے رہا ہوں نام نہیں لوں گا میں نہیں تو لوگ مل کے میرے یوٹیوب کو دیلیٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ لوگ انہوں نے بتایا کہ واتس اپ تو ہے ان کا بھی لیکن وہ پھر ہی نہیں ہے اس میں آپ کو واتس اپ گروپ میں جواب ہونے کے لیے ان کے دھائی سو روپے فیز پی کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ جواب ہوں پائیں گے نہیں تو نہیں ہو پائیں گے جواب یا تو دھائی سو روپے انڈیا کا دیجی اگر سعودی میں ہیں تو دس سے بارے پندر ریال جو بھی ہے اس کو پیمنٹ کریں گے اس کے بعد ہی آپ ان سے انفرمیشن لے پائیں گے واتس اپ گروپ میں جواب ہوں پائیں گے تب جا کے آپ کو انفرمیشن ملے گی ٹھیک ہے نا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی کے اسے انفرمیشن دینا صحیح ہے جو آدمی واتس اپ پہ آنے کے لیے واتس اپ میسیج سننے کے لیے ڈھائی سو روپے لے رہا ہے تو پھر وہ آپ کو انفرمیشن کیا دے گا اور ایک میرا واتس اپ گروپ ہے جو بلکل فری ہے کوئی بھی جوائننگ فیس نہیں کوئی بھی کتنا بھی سوال پوچھ سکتا پورا دن سوال پوچھئے ہر چیز کا جواب ملتا ہے بلکل فری کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا جاتا کہ بھائی آپ نے جوائننگ کیا پیسے دو یا پھر اپنے میسیج کیا پیسے دو کچھ بھی چیک کروانا ہوتا ہے چیک کر کے آرمی دیتا ہے ایک آدمی کا سکرین سوٹ ہے تو بھی ایک یوٹیوبر ہی ہے اس نے ایک آدمی سے نے بولا کہ بھائی میرا امیگریشن چیک کر دو تو اس نے فرمائز کی پانچ سو روپے کی میرا آپ کا امیگریشن چیک کرنے کا چارج پانچ سو روپے ہیں اور اس سارا چیز ہمارے واتس اپ گروپ میں فری اپ کوشٹ ہوتا کوئی سی سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا لیکن پھر بھی ہمارے چینل پر بیو کم آتے ہیں اور ان لوگوں کے چینل پر بیو زیادہ آتے ہیں کیونکہ ان کا چینل پر لوگ زیادہ بھی اسی میں خوش ہوں الحمدللہ میں اسی پہ صبر کرتا ان سال اللہ آگے چل کر جیسے میں ان فرمیشن دیتا ہوں اور ایسے دیتا رہوں گا بھلے میرا چینل آگے بڑھے یا نہ بڑھے میں ان فرمیشن گلت دینے کی خوشش بھی نہ کروں گا کیونکہ اگر میں کر چکا ہوں اور ان بہت ساری یوٹیوبروں کا کیا کام ہے بھائی ان فرمیشن دینا ہے صحیح ہو یا گلت ہو کمنٹ کا جواب دیتے نہیں ہے حالان کہ کمنٹ کا جواب میں بھی نہیں دے پاتا ہوں کیونکہ وارس چینل رکھتے ہیں کون سا یوٹیوبر صحیح نیوز دیتا کون سا یوٹیوبر فیک نیوز دیتا ان سب کا لیسٹ بتائیں ان سال کوشش کروں گا تھوڑا سا ریس کروں گا بھائی یہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں کیا کرتے کیا نہیں کرتے تو آپ لوگ بتائیں کہ کون فلال کے لئے بس اتنا ہمیں دیجئے اجازت دعا میں آدھ رکے اللہ حافظ